پیپلز پارٹی تحفظات دور کرنے کا فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج ہوگا وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈز فرامی پر بات ہوگی وفاقی وزیر ایسان اقبال کا کہنا ہے حکمرہ اتحادیوں کو آپس میں نیا محاس کھولنے سے پرحص کرنا چاہیے حکمرہ اتحاد میں بجٹ پر اختلافات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وزراء آج سر جوڑیں گے وفاقی حکومت کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج ہوگا دونوں پارٹیوں کے وزراء بجٹ اجلاس کے دوران ملاقات کریں گے وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈز فرامی پر بات ہوگی نون لیگی رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل میں کہا تھا کہ اتحادیوں کو آپس میں نیا محاذ کھولنے سے پرحص کرنا چاہیے یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں سندھ حکومت نے وفاقی بجٹ میں سلاب زدگان کی بحالی کے لیے الگ سے بجٹ مقصد کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراچ بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسویشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے